ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار اسرائیل کا بچنا مشکل ہوگا کیونکہ چاروں طرف سے اسرائیل کو گھیر لیا گیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ آئی او سی پوری طرح سے سخت ہو چکا ہے ایک اور آپات کالین بیٹھک بلائی ہے آئی او سی نے اس کے علاوہ دوسری طرف اید آرگن پوری طرح سے سبق سکھانے کے لیے زد پر اڑ چکی ہیں اور کھڑے ہو چکی ہیں انہوں نے اسلامی دیشوں کو ایک ساتھ تو کیا ہی ہے ساتھ میں رشیہ کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے اس کے علاوہ تیسری طرف اگر دیکھیں تو ہماس لگاتار اس پر حملہ کر رہا ہے راکٹ ٹھیک رہا ہے اور چوتھی طرف ان کے گھر میں ہی جہاں اسرائیل کے گھر میں ہی بغاوت شروع ہو چکی ہے ساتھی ہم ایک ایک کر آپ کو تھوڑا سا وستار سے آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اسرائیل گھر گیا ہے اور کس طرح سے اس بار اس کا بچ کے نکلنا مشکل ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے تازہ خبر آپ کو بتا دیتے ہیں آئی او سی کی جہاں آئی او سی نے آپات کالین بیٹھک بلائی ہے اس بار اور سخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بارہ تاریخ کو ہی بارہ مائی کو ہی بیٹھک بلائی تھا اور انہوں نے چہتاونی دی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل نے جو قدم اٹھایا اور جس طرح سے حملہ کر رہا ہے اسے کسی بھی طرح سے روکے کیونکہ وہ امانویے ہے اور وہ غلط کر رہا ہے لیکن جب اسرائیل نہیں مانا تو ایک اور آپات کالین بیٹھک بلائی ہے کہ سعودی عرب نے اس بیٹھک کو بلائی ہے بی بی سی نے جو خبر چاپی ہے ہم اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بستار سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نے اسرائیل پر آئی او سی کی آپات کالین بیٹھک بلائی یروشلم اور غازہ میں ٹکراؤ کے قاران حالات بد سے بتر ہیں اسے دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے انوروت پر آئی او سی نے یہ بیٹھک بلائی ہے اس بیٹھک میں آئی او سی صدد سے دیشوں کے ویدیش منتری شامل ہوں گے آئی او سی کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین چیتروں میں اسرائیلی حملے پر بیٹھک کی بات ہوگی اسرائیل کی سینہ اب غازہ کے سیما پر پہنچ گئی ہے دوسری طرف ہماس راکٹ سے اسرائیلی شہروں پر حملہ کر رہا ہے مدھ پورب میں اسے لے کر بہت تناف کی استیتی ہے یو این نے بڑھتے تناف کو دیکھتے ہوئے یودھ کی آشنکہ جتائی ہے جی ہاں یودھ کی آشنکہ پوری طرح سے بنی ہوئی ہے جس طرح سے دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے جس طرح سے اسرائیل حملہ کر رہا ہے غازہ پٹی پر یا الکسہ مسجد پر حملہ کیا اس کے بعد جس طرح سے ہماس ان پر حملہ کر رہے ہیں راکٹ پر راکٹ پھیک رہے ہیں اس کو دیکھ کر یہ سامنے آ رہا ہے کہ اب کبھی بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے لیکن اسرائیل چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ سامنے سے کودا ہے اور وہ کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے اس تناؤ پورن اس تھیتی پر نیاندرن کیا جا سکے یا اس جنگ کو روکی جا سکے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے رشتے بھی اچھے ہیں دیکھیں یود کی آشنگ کا امریکہ نے اسرائیل میں اپنا دودھ بھیجنے کی گھوشنا کی ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب اور مصر سے سمپرک میں ہے تاکہ تناؤ کو کم کرنے کا کوئی راستہ نکالا جا سکے اب امریکہ بھی سمجھ چکا ہے کہ اسرائیل چاروں طرف سے گھر گیا ہے اس بار اگر جنگ بھیڑ گئی تو اسرائیل کا صفایہ ہو جائے گا اس لیے امریکہ اب بیچ میں کسی بھی طرح سے اس یود کو روکنے کی کوشش میں پڑ چکا ہے اور اپنا دودھ بھیج رہا ہے ساتھیوں اصل میں امریکہ اس لیے اب بیچ میں آ رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس بار اوائی سی سخت اور سخت رویہ اختیار کرے گا جی ہاں بارہ تاریخ کو جب میٹنگ ہوئی تھی اوائی سی کی تب ہی اوائی سی نے سخت رویہ رخ اختیار کیا تھا لیکن اب جب دوبارہ میٹنگ بلائی گئی ہے کیونکہ اسرائیل نہیں مان رہا تو امریکہ کو لگ رہا ہے کہ اس بار کچھ گڑ بڑ ہوگی اس لیے بیچ میں کودو جو پچھلی بار جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا ہم تھوڑا سا بتا جاتے ہیں کہ اوائی سی اسرائیل کو لے کر سخت اوائی سی نے کہا تھا ہم فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے اور قبضے کی کلی نندہ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں فلسطین کے لوگوں پر حملہ کیا گیا اور یہ پوری طرح سے اسوئی کار ہے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے پویدر الکشا مسجد میں جانے سے فلسطینیوں کو روکا گیا مسجد میں اسرائیلی بلوں نے قرورتہ دکھائی اور نمازیوں پر حملہ کیا ہم اسرائیل کے اپنیواشوادی پروگرام کی بھی نندہ کرتے ہیں یرشلم سے فلسطینی پریواروں کو نکالا جا رہا ہے اور یہ اسوئی کار ہے اسرائیلی کاروائی انتراشتی نیموں کا بھی اولنگن ہے جی ہاں اسی سمجھ یہ کہا تھا کہ بھائی اسرائیل جو ہے وہ سختی کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے جن کی زمین ہے جن کا گھر ہے انہیں ان کے گھر سے ان کی زمین سے نکالا جا رہا ہے اور رمضان کے پویدر مہینے میں بھی الکسہ مسجد پر اسرائیل نے حملہ کیا یہ انتراشتی نیموں کے خلاف بھی ہے تو او آئی سی نے پہلے بھی سخت رویہ دکھایا تھا لیکن جب اسرائیل نہیں مانا ہے تو اب ایک اور آپات کالین بیٹھک بلائی گئی ہے اور ایسا یہ مانا جا رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس بار اور کڑا رخ اپنائے او آئی سی ساتھی او آئی سی کے بعد اگر ہم بات کرے تو یہ تو ایک طرف ہوا کہ اسرائیل کو او آئی سی نے گھیلیا اگر ہم دوسری طرف بات کرے تو اسلامی دیش یہاں اسلامی دیش اکٹھا ہو چکے ہیں اسلامی دیشوں نے بھی اکٹھا من بنا لیا ہے کہ اب اسرائیل کو سبق سکھانا ہوگا اسرائیل کو یہ بتانا ہوگا کہ تم ظلم کر رہے ہو یا اسرائیل سے لوہا لینا ہوگا لڑنا ہوگا کیونکہ بہت سالوں سے اسرائیل ظلم کرتا آ رہا ہے فلسطین پر انہوں نے ایک طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو انہی کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان سے بھی اسلامی دیشوں کو اکٹھا کرنے میں سب سے بڑا رول ہے ترکی کا ترکی کے پریسیڈنٹ دورگن پہلے سے ہی حملہور رہے ہیں اور انہوں نے اسلامی دیشوں کو اکٹھا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب یہ سو سبق سکھانا پڑے گا اسرائیل کو ساتھ میں اسرائیل کو پہلے ہی انہوں نے ایک ٹیروریسٹ دیش یعنی کہ آتنگوادی دیش گھوشت کر دیا اس کے علاوہ ایران کو دیکھیں تو ایران نے بھی بہت سخت قدم اٹھانے کو تیار ہے اور ایران پہلے ہی اسرائیل کو آتنگوادی دیش گھوشت کر چکا ہے اس کے علاوہ تیسرا جو پاکستان ہے پاکستان تو پوری طرح سے سخت اور وہاں کے سمجھ لیے کہ ایک منتری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہتھیار اٹھاؤ اور لڑو کب تک پتر بازی کرو گے تو اس طرح سے انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کہا تھا تو یہ جو ہے یہ چوترفہ ایک طرح سے مار پڑھ رہی ہے یہ دوسرا پہلو تھا دوسرے پہلو میں ایک اور بات ہے کہ ایڈ آرگن نے جو ہے سمجھ لیے کہ اسلامی ملک کو اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روس کو بھی جوڑا ہے ولاد امیر پوتین سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے اس بار اسرائیل کو سبق سکھایا جائے گا ساتھ یہ تو دو طرفہ ہو گیا ایک طرف آئی او سی دوسری طرف آپ کو اسلامی دیش اب تیسری طرف بات کریں تو حماس حماس لگاتار جو ہے سو لوہا لے رہا ہے حالانکہ اسرائیل آنکھلیں نہیں بتا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں چھے آٹھ لوگ ہی مرے ہیں لیکن حقیقت باتی ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی جانے گئی ہیں مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ نیتن یاہو کے فاقتے اڑے ہیں کیونکہ اسرائیل ہزاروں کی سنکھیا میں راکٹ پھیک رہا ہے تو چھے آٹھ لوگوں کے مرنے کی بات نہیں ہے بہت زیادہ بتایا جا رہے ہیں کہ آنکھلیں بہت زیادہ ہیں مرنے والوں کے تو حماس بھی جو سو لگاتار لوہا لے رہا ہے یہ تیسری طرف سے گھیرے ہوئے ہیں چوتھی طرف سے اسرائیل اسرائیل کے اندر جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی بغاوت کر چکے ہیں جی ہاں وہاں پر مسلمانوں کی بھی سنکھیا جو عربی کالاتے ہیں اس شیطرے میں جو بھی رہتے ہیں وہ سب عربی کالاتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہیں وہ یہودی نہیں ہیں سترہ اٹھارہ پرسنٹ قریب ان کی جن سنکھیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی پوری طرح سے سڑک پر اتر چکے ہیں اور پوری طرح سے ویرود کر رہے ہیں اور ویرود ہی نہیں انہوں نے یہودیوں کے گھر میں گز گز کر ماننا شروع کر دیا ہے آگ لگانے شروع کر دیا ہے تو آپ سوچئے کہ یہ چوتھا ایریا ہوا یعنی کہ اب جو سنے اسرائیل چاروں طرف سے گھر چکا ہے سب سے پہلے آئی او سی دوسری طرف اسلامی دیش دوسری طرف ہماس اور چوتھی طرف ان کے گھر کے اندر کے جو لوگ ہیں ان کا ویرود ان کی طرف سے مارپیٹ شروع ہو جانا تو اب اس بار لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا بچنا بہت ہی مشکل ہوگا اور ساتھیو یہ سب صرف اور صرف اسی لیے ہوا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سالوں سے اسرائیل ظلم کرتے رہے ہیں فلسطینیوں پر ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے انہیں ان کی زمین سے نکالنا نکالنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی ابھی جو بات ہوئی ہے گھٹنا کرم جو ہوا ہے وہ یہ کہ رمضان میں جس طرح سے آپ نے بھی سنا خبر دیکھا بہت بار دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے الکسہ مسجد پر لوگوں کو مارا گیا وہاں پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا اس کے علاوہ مسجد سے نکالنے کی کوشش کی گئی اسرائیل کی جو پولیس انہوں نے مارے اور کس طرح سے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو یہ سب دیکھنے کے بعد پوری طرح سے اسلامی دیش غصے میں آگئے اور پوری طرح سے آپ سمجھئے کہ پوری دنیا ایک دم سے غصے میں ہے اور اسرائیل کو سبق سکھانا چاہتی ہے